پاکستانی تعلیم مغربی ممالکی تعلیم سے ڈیٹھ سو سال پیچھے تعلیم کا میار اور اس کی منصوبہ بندی پاکستان میں کافی ٹائم سے موجود ہے ہمارے گورنمنٹ اداروں کی بھی یہی تقریبات پر کوشش رہی ہے لیکن اس پر عمل اور اختتام پر لانے کی غیر موجودی ہی وجہ سے ہمارے تنظیمی نظام اور ہمارے طالب علموں کا علمی میار کافی نقصان میں رہا ہے اس کمی پیشی کو پورا کرنے کے لیے ہماری کوشش قربت کے پروگرام کے ذریعے سے ہے ہمارے پاس لمز، آئی بی اور ڈاؤ جیسے عالی اور میاری تعلیم فرام کرنے والے ادارے موجود ہونے کے باوجود ان کی ادادات محص صرف دس فیصد ہے نوے فیصد تعلیمی اداروں کا میار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جس کی بنیادی وجہ حکومت، آپ کے اور میری توجہ کی محرومی ہے پاکستان اور اس کی آئندہ آنے والے نسل کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ایسے اداروں کو اس میار کے قریب لانا چاہتے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں ایک کمرے سے ہماری شروعات ہے ایسا کمرہ جہاں بچے نہ صرف میاری تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ اپنے کردار کو بھی سوال سکیں ایک ایسی جگہ جس میں بچے اپنی سلائیاں تک ببار سکیں آئندہ آنے والی زندگی میں ان کا بھرپور استعمال بھی کریں کیونکہ ایک اچھے طالب ان کا فرض ہے سیکھنا اور سکھانا قربل قریب لانے کا علم موسیقی 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 مبین موسیقی موسیقی لیکن یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں پہ وہ فیس نہیں افراد کر سکتے گئے لوگ شروع میں جب ہم نے ادارہ چلایا ہم ہم سکالرشپ بھی دیتے رہے بچوں کو کچھ ہم نے ایسے ایسے پروگرام کیے اس میں ہم نے ان کو فود بھی پروائیڈ کی لیکن جو جو اب ٹائم چینج ہوتا گیا آپ کو ہمارے آلماست قریباً دس کے قریب سیشن یہاں سے پڑھ کے جا چک رہے ہیں جو اس میں آپ کہیں کہ ڈاکٹرز بھی ہیں انجیلئے بھی ہیں جب ہمارے پرانے سٹیڈنٹ آکے یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم بڑی بہت دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ادارے کے لگار ہوئے بودے ہیں جنہوں نے جا کے آج اس ملک کے لیے سرب کر رہے ہیں تو ہمارا بیسرکلین اور مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسے بچے تیار کریں جو کل کو پاکستان کی جنہوں نے باغ دور سمبال دی جائے جس میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے انجیلئے بھی ہوں گے پولیٹیشن بھی ہوں گے اور دوسرے جو ملک کے لیے مسئلہ خواج لے جا کے حدماعت انگام کے دیں گے وہ بھی ہوں گے ہمارے سٹوڈنٹس ابھی بھی جو ہمارا بیچز جا رہے ہیں اور یقین کریں کہ ہم وہ فیسز نہیں لے رہے جو مارکنٹ میں ہمارے اونرز جو ہیں ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے بزنس نہیں کرنا ہم نے اس ملک کو ایسے سٹوڈنٹس دینے ہیں جو کل کو آگے جا کے ملک کی خدمت کر سکیں اور مبین سکول کا نام روشن کر سکیں جو کہ ہمارا بیسک مقصد ہے تینکو بیر اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے دیکھا پاکستان کے اکثر علاقات کے اندر تعلیمی اداروں کی سہولیات اور نظامات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں انہی مقصوصیات کو نشانہ بناتے ہوئے قربت کی ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا نام ہے دانیال خالے اور آئیں میں آپ کو اپنے باقی ٹیم میمبر سے ملواتا ہوں میرا نام عزر شویب ہے اور میں لوجسٹکس اور فائنائنس ایکسپورٹ ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کی رونیشنز اور سپانسرشت کو سنبھالوں اور دیکھوں کہ ان میں کتنی چیزیں ہمارے پروجیکٹ میں استعمال ہو رہی ہیں اور کتنی چیزیں بچ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی پبلک ایوینٹس ہوں گے قربت کے میں ان کو ہینڈ نکل دوں گا میرا نام علیشہ علی ہے اور میں آؤٹسورسنگ ایکسپورٹ ہوں میں ٹیم قربت کو ویلنگ والنٹیرز پراہم کرتی ہوں اسلام علیکم میرا نام رحمان افشار ہے اور میں ٹیم قربت کا کانٹنٹ کریٹر ہوں میرا نام محمد جین رفیج ہے میں پہلے بھی کافی انجیو سے منسلک رہا ہوں اور ٹیم قربت کے لیے میں فنڈ زگٹے کروں گا میرا نام ارحم فرید ہے میں ایک سوشل میڈیا ایکسپورٹ اور بلاغر ہوں اور میرا کام قربت کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کا ہے تعلیم فراہم کرنا قربت کا مقصد ہے تعلیم کے ساتھ سا سہت بھی ہمارا بنیادی مقصد ہے ہمیں اپنی سہت کے متعلق علم ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں قربت اپنے ورچول پروجیٹ کے ذریعے یہ علم فراہم کرنا چاہتی ہے سہت ہماری دماغی اور جسمانی نشنا نامہ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے میار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں متوازن غزہ اور ورزش ایک سہت بخش زندگی اپنانے کا بہترین طریقہ ہے قربت کے ذریعے ہم اسی سہت مند زندگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے جیسے کہ انسٹرگرام اور یوٹیوب وغیرہ ہم انسٹرگرام پر ہر ہفتے ایکسرسائز پلانس لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتی فوڈ اور نیوٹرینٹ انفرمیشن کو لوگوں تک پہنچائیں گے ہمارا بنیادی مقصد اس کرامد انفرمیشن کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ یہ سب کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکے تاکہ یہ سب کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکے